قومی اسمبلی اجراس میں پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاریاں پارلیمان پر حملہ قرار اکسرتیہ رکیم کی مزمت اسپیکہ یا صادق بھی برہم ایف آئی آر کٹوانے کا اعلان کہا کسی بھی ایمینے کی تذہیق برداشت نہیں کی جائے گی سید نویت قمر بولے یہ پارلیمان پر سنجیدہ حملہ ہے اگر پارلیمان کی امارت میں گھس کر ارکان کو پکڑیں گے تو کیا کلاب کو یہاں اس کرسی کے آ کر پکڑیں گے ہم ایسی کسی کاروائی کا ساتھ نہیں دیں گے وفاقی وزیر رانہ تنویر نے کہا کل جب یہ حکومت میں تھے تو ایک بیچی کے کمرے کے دروازے توڑ کر داخل ہوئے تھے آج پارلیمان کی باتیں سب کو یاد آ رہی ہیں عظم نزید تارہ نے کہا کل جو کچھ ہوا اس کی وجہ تلاش کرنا ہوگی جہاں زیادتی ہوگی غلطی مانیں گے اور درست بھی کریں گے مصطفہ کمال نے کہا ایمیلیس اور ایوان معتبر ہے کل کے واقعے کی کوئی تائد نہیں کر سکتا خواجہ عاصف کی تکریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ خواجہ عاصف اور علی محمد خان کے درمیان تلخ جملوں کا تباتلہ وزیر دفاع بولے ان کی دم پر پیر رکھا ہے تو اب یہ چیخ رہے ہیں چیخنی سے کچھ نہیں بنتا علی محمد خان آپ یہ ڈرامے مت کرو مجھ پر جس کابینا نے آرٹیکل چھے لگایا علی محمد خان اس کا حصہ تھے کل کا واقعہ پرانے واقعات کا ہی سلسلہ ہے ان کا لیڈر باجوا سے ملنے کیلئے ڈگی میں بند ہو کر گیا تھا آج وہ دن ہو گئے ہیں تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لشکر لے کر آئے خواجہ عاصف نے شندانہ گلزار سے مقاتب ہو کر کہا کہ میں آپ کے موں نہیں لگنا چاہتا پھر آپ کہیں گی میں خاتون ہوں جس پر علی محمد خان نے جواب دیا تمیز سے بات کرو خواجہ عاصف بولے تمیز آپ سے سیکھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل بریک کریں گے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں چیزمین صاحب کے جیل بریک کرنے کا مقصد کہ عمران خان صاحب کی جان کی ذمہ داری بھی اپنٹا پور کی ہے ایک بٹن دبانے پہ موں دکھانے کابل نہیں چھوڑوں گا یہ کیسا اتفاق تھا کہ سب کو پتا تھا تحریک انصاف کے بانی سے لے کے فیض عمید سے لے کے مراتے کے کیا ہونے والا ہے آپ نے مروا دیا اپنی سیاست کے لیے ایک بوگر بے گناہ آدمی کو جب ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہیں فوج سے مر رہے ہیں اب بات کرنے کے لیے اندر خانے لیٹے ہوئے ہیں پیر بڑھتے ہیں مافیا مانگتے ہیں ملتے کرتے ہیں مسٹر گنڈا پور ایک بار پنجاب سندھ اور بلوچستان آئیں آپ کے ظلفوں کے قسم مسٹر سے مسٹر گنڈا پور بنا دیں گے اگر جیل توڑو گے تو بانی پیچھے کے جان کے ذمہ داری بھی آپ کی ہوگی سینیٹر فیصل وافجا کا سینیٹ میں دھوان دھار خطاب کہا آپ کو ڈھول باجو کے بغیر لوٹائیں گے مچھائی بھی دیں گے گنڈا پور کل پیچیز کھا کر گئے کہا گیا جامرز لگے تھے ایک بٹن دبا کر ان کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا کیسے اتفاق تھا کہ بانی پیچھے فیض حمید مراد سعید کو سب پتا تھا ایک بے گناہ آدمی کو اپنی سیاست کے لیے مروا دیا فیض حمید کی گود میں بیٹھ کر آنے والے فوج سے بات کرنے کے لیے مر رہے ہیں تقریر کے دوران شور شراب آئے وان مچھلی منڈی بن گیا پیچھے سینیٹر فلکناس کو نازیبہ الفاظ کے استعمال پر دو دن کے لیے موطل کر دیا گیا کل جو اس پارلیمنٹ میں ہوا تو لگتا یہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس مجرموں کی آماجگاہ ہے نہ کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی نمائندے یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ بے توکیری ہر طرح سے کابل مزمت ہے کل ایسا لگا جیسے پارلیمنٹ ہاؤس مجرموں کی آماجگاہ ہے پارلیمنٹ کی توہین پر حکومتی بنچز سے ایک لفظ نہیں بولا گیا شبلی فراس کا خطاب انہوں نے کہا کہ یہ بے توکیری ہر طرح سے کابل مزمت ہے پارلیمنٹ ایسا فورم بنا دیا گیا جس میں عوام کی بات کم ہوتی ہے پیٹھائے کو دیوار سے لگانے کیلئے قوانین بنائے جا رہے ہیں عوامی نمائندے وہ ہوتے ہیں جن کو عوام نے ووٹ سے منتخب کیا سانیٹر ارفان صدیقی نے پیٹھائے جلسے میں تکاریر اور لبو لہجہ قابل مزمت قرار دے دیا کہا راکین کی گرفتاری کی معاملے پر سپیکر قومی اسیمبلی نے اقدامات کیے ہیں معاملے کو منتخب کی انجام تک پہنچائیں گے لیڈر کو چھڑوانے والے خود بند ہو گئے اپوزیشن کی نشست خالی دیکھ کر حیران ہوں ہم نے ان کو نفرت کے بیچ بونے سے روکا تھا عطا تارڑ کا قومی اسیمبلی میں اظہار خیال کہا انہوں نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا نام نحاض وزیرالہ نے جلسے میں نازے با زبان استعمال کی انصدادے تہشدگردی عدالت کے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا شیر افسر مروت ریپ شاہین زین کوریشی آمیڈوگر احمد چٹھا عویس شکر شاہ احد خطک اور دکر رہنماؤ کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور ٹرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوھر علی خان کو رہا کر دیا گیا سنگ جانی کے مقدمے سے ڈسچارج میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوھر بولے دس سپتمبر دوہزہ شعب اس پاکستان کی جمہوریت کا سیاہ دن مانا جائے گا یہ دن پی ٹی آئے نہیں بھولے گی کل نکاح پوش افراد پارلیمان میں داخل ہوئے اور دس ایمین اس کو گرفتار کیا گیا پولیس نے گرفتار کر کے مقدمات سے متعلق پوچھ کچھ کی بتایا کہ مجھ پر کوئی مقدمہ نہیں پی جائے کے خلاف تھانا سنگ جانی میں چار مقدمہ درج تھانا سی ٹی ڈی میں بھی انصداد دہشتگردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج دوہزار چوبیس پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالہ دن مانا جائے گا دس سپتمبر کا ساہاں پاکستان نہیں بولے گا پاکستان تحریک انصاب اس کو نہیں بولے گی وزیراعلا کی پی علی امین گنڈاپور کی دھمکیوں پر سندھ میں بھی شدید ردی امل لیکشن کمیشن پاکستان اور مطالقہ ادار علی امین گنڈاپور کے خلاف قانونی کارروائی کریں سندھ اسمبلی میں قراردات کسرت رائے سے منظور پی پی رہنما آغاز راج درانی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور چیز کیا ہے بھڑھ کے اپنے پاس رکھو تم آ جاؤ دیکھتے ہیں واپس کیسے جاتے ہو اگر وزیراعلا دیکھنا ہے تو قائم علی شاہ کو دیکھیں یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف آسفہ بھٹو زرداری نے توجہ دلاو نوٹس پیش کر دیا سوال پوچھا کیا یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن کی بندش کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز کی بندش سے پچیس ہزار ملاسمین بے روزگار ہوں گے یوٹیلٹی سٹورز آر پی ڈیو ڈی کی بندش کا فیصلہ کابینہ کا تھا وفاقی وزیر آنہ ترمیر نے واسے کیا کہ یوٹیلٹی سٹورز بند نہیں کر رہے کابینہ جلاس کے علامیوں میں ایک لفظ کی وجہ سے غلط پہمی ہو کرنے والی بات ہے یوٹیلٹی سٹورز کو یا بند کرنے والی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں لیکن ری سٹرکچرنگ کی جو بات کرتے ہیں اس پہ بھی ہم نے کہا کہ جتنے بھی سٹیکولڈرز ہیں انکلوڈنگ ہمارے ایمپلائیز جو ان کے لیڈر ہیں آپ کوئی ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کی مشورے سے آگے چلیں گے سپریم کورڈ ایکٹ انیس سو ستانوے میں ترمیم کا بھیل احوان میں پیش بل میں عدالت عظمہ میں ججز کے تعداد سترہ سے بڑھا کر تیز کرنے کی تجویز ہے بل کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ ججز کے تعداد میں زافر سے کیسز کی بروقت سمات اور فیصل کو یقینی بنایا جا سکے گا ججز کے تعداد بڑھانے سے کسی جج پر غیر ضروری دباؤں میں کمی ہوگی وزیر اطلاعات کی جانب سے بل مزید کاروائے کے لیے کمیٹی کو بھیجنے کی حمایت جس کے بعد بل کو مطالقہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا جا گیا نیشنل پارک ایریا میں تجارتی سرگرمیوں سے متعلق نزوہ ثانی درخواست خارج سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیشنل پارک ایریا میں منال اور دیگر ریسٹورنٹس کو ہٹانے کا فیصلہ برکرا نیشنل پارک ایریا میں ریسٹورنٹس کے حق میں دی گئی اوبزورویشنز واپس لے لی گئی عدالت نے فیصلے میں کہا گئے کہ یقین دیہانی کے باوجود نزوہ ثانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مزاق ہے ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دیہانی کے بعد نزوہ ثانی توہین آمیز ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کیا جائے احتساب عدالت میں عاصف علی زرداری نواز شریف اور یوسف رزا گلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پر سمات یوسف رزا گلانی نے نیاب اور عدالت کا دارے اختیار چیلنج کر دیا احتساب عدالت کی جج عابل سجاک نے درخواست پر نیاب کو نوٹس جاری کر دیا نیاب آگاہ کرے کہ توشہ خانہ کیس اس کے دارے اختیار میں ہے یا نہیں سمات 26 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی کیا الیکٹرک کے عوام پر مظالم سندھ اسیمبلی پہنچ گئے اسیمبلی اجلاس میں کیا الیکٹرک کا لائسنس منصور کرنے کی قرارداد پیش قرارداد آزاد پارلیمانی رکم سجاد سمرو نے پیش کی کیا الیکٹرک سے متعلق قرارداد پر کمیٹی قائم سندھ اسیمبلی کے گیارہ ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور پیٹر اے کے آرکین شامل وزیر پارلیمانی امور زیاء الحسن لنجار نے قرارداد کی حمایت کر دی کہا کہ الیکٹرک سے عوام بہت پریشان ہے کہ الیکٹرک کی زیادتیوں کے خلاف اسیمبلی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے کہ الیکٹرک سے متعلق اسیمبلی کی کمیٹی کا اجلاس جلد بلائے جائے غلام قادر شانڈیوں نے کہا کہ الیکٹرک کا سربراہ کمیٹی کا فیصلہ قبول نہ کرے تو کاریوائی ہونی چاہیے افغان طالبان کی بلا اشتیار جاریت پر پاکستان کا مو توڑ جواب پاک آرمی نے افغان علاقے سے کی گئے فائرنگ کا بھرپور جواب دیا جوابی فائرنگ سے سولہ افغان طالبان حلاق ستائز زخنے ہوئے افغان طالبان کے دو ٹینکس بھی اتباہ کر دیے گئے سات ستمبر کی سوپاک افغان سرحد سے بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی سندھ میں منشیات کی تیاری اور کھپت میں استعمال ہونے والی اشیاء کی فروغ پر پابندی آئے وزیرت لاس سندھ شرجی لنام میمن کہتے ہیں یہ پابندی منشیات کے خلاف جواری جنگ میں اہم قدم ہے نئی نسل کو منشیات سے بچانے کیلئے سخت اقدامات کرتے رہیں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے تاریخ کی پہلی موسمیاتی پولیسی اور ایکشن پلان کی منظوری دے دی وزیرالہ پنجاب نے مریم اورنگ زیب کو ذمہ داری سوپی پولیسی کے مطابق گرین ہاؤس گیسز میں پچیس فیصد کمی اور الیکٹر کارز کی تعداد میں تیس فیصد اضافہ کیا جائے گا کشمور کچھرے کے علاقے میں کوش پرادری کی دو گروپس میں تصادم اندہ دھند فائرنگ کے نتیجے میں طالب المسمیت چار افراد قتل پولیس سرائے کے مطابق جان بھاک ہونے والوں میں عبدالغفار، سجاول، بنگل اور ماشرک کو شامل ہیں دونوں گروپس میں فائرنگ کا تباتلہ جواری علاقہ میدان جنگ بن گیا کچھرے کا علاقہ ہونے کے باعث پولیس تحال جائے وقوع پر نہ پہنچ سکی غزمی سے ہونی مظالمے کمی نہ آسکی جان حملے اور گولہ باری میں مزید سرسر فلسینی شہید سوہ سے زیر زخمیں ہو گئے عرب میڈیا کے مطابق اسرائل نے محفوظ قرار دیے گئے المواسی کیمپ اور خان یونس کے کیمپ پر حملہ کیا اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے کہا غزم اسرائلی جارہت کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور امباد جیسے صورتحال کہیں نہیں دیکھی اس بدترین تباہی اور امباد کا سلسلہ فوری طور پر رکھنا چاہیے امریکی صدارتی انتخاب میں دو بڑے حریفوں میں کانٹے کا مقابلہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کامیلا ہیرس اور صدارتی امیدوار ڈولنڈ ٹرمپ اور کامیلا ہیرس کا پہلا مباحثہ آج ہوگا دونوں امریکی شہر فلاڈلفیا میں مدد مقابل ہوں گے مباحثے کو کامیلا ہیرس کے لیے زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے سفید فارم وارڈرز کی اکسریت ڈونڈ ٹرمپ کی ہامی ہیں جبکہ سیاہ فارم ایشیائی اور لاتینی وارڈرز کی اکسریت کا جھکاو کامیلا ہیرس کی جانب ہے انگلین کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ شریف کے لیے صدرہ رکنی سکارٹ کا اعلان کر دیا دولہ پاکستان میں تین ٹیسٹ میچز کی ٹیسٹ شریف میں بینس ٹرکس انگلیس ٹرین کے قیادت کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کی شریف کا اثر انو شیڈیول جلد متوقع ہے بابا رازم کی ناکامیوں کی داستان طویل تر سابق کپٹان کی حضمتوں کا سورج غروب ہو گیا فیصلہ بات میں پریکٹس میچ میں ایک مقامی بولر نے ان کا قصط تمام کر دیا بیس بالز پاپا مشکل بیس رنز بنانے کے بعد بابا شرکستہ قدموں سے پاویلین لوٹ گئے چین میں جاری ایجین ہاکی چیمپنز ٹروفی میں پاکستان اپنا تیسرا میچ کل جاپان کے خلاف کھیلے گا قومی ٹیم نے ملائی جیا اور جنوبی کوریہ کے خلاف اتدائی دو میچز برابر کھیلے جاپان نے ایک میچ برابر کیا جبکہ ایک میں شکست ہوئی پوائنٹس ٹیبل پر گرین شرز دو پوائنٹس کے ساتھ چوپیے اور جاپان چھٹے اور آخری نمبر پر ہے اور برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹل نے کینسر کو شکست دے دی کیمیو تھیرپی مکمل علاج و صحت پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے کہا کہ یہ سال انتہائی سخت تھا جب زندگی چند لمحوں میں بدل گئی تھی بہت جلد آوام مصروفیات کا آغاز کروں گی نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں سے اظہار تشکر شوہر شہزادی ویلیم اور بچوں کے ساتھ فلم آئی گئی ویڈیو بھی شیئر کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے